بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے سی ٹی کا پیپر جو کہ ایٹا کی طرف سے آج یعنی گیارہ جون دو ہزار باریس کو مالا کنڈ ڈیویجن فیس ٹو کے علاقے لے کنڈک کیا گیا تھا یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون ہے انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ ٹو اور نیکس پارٹ اور جب کمپلیٹ پیپر آئے گا تو کمپلیٹ پیپر بھی ویڈیو بنائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کچھ کوئیسن کلیر نہیں ہے دو تین باقی تقریباً کلیر ہے مطلب پکچر تھوڑا سی ڈیم آئی ہے لیکن ابھی تک ہمیں یہی پکچر ملی ہے اس کے بعد جو کلیر پکچر ملی گی تو اس پہ بھی ہمیں ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے تو فیلال جو پیپر ہمیں ملائے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں تو یہاں پہ پہ پہلا کوئیسن ہے شی گیو می دا بک لکھا ہوا ہے آپ نے ایڈنٹیفائی دا اپجک پروناؤن اپجک پروناؤن کون سا ہے اس میں یہ ہے می جو ہے اس کا رائیڈ آنسر ہے نیکس ہے دا ڈیش فلیو اوور دا لیک تو اس میں رائیڈ آپشن کیا ہے یہ ہے لاک آف گیس لاک آپشن نمبر سی ٹھیک ہے لاک آف گیس ٹھیک ہے اس میں نیکس آر دا ٹرانزیشنل ڈیوائسز ٹرانزیشنل ڈیوائسز کون سا ہیں اس میں اس میں ویر ایز اور فائنلی آپشن نمبر سی جو ہیں یہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں نیکس ہے ہو روڈ دا پوئیم ایکوپمنٹ تو پوئیم کس نے لکھی یہ ہے ایجر گیسٹ آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے نیکس ہے نظر یہ بھی نہیں آرہا ہے اگر میں پڑھ دیتا ہوں تو گرمین اس کا تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ ڈیم ہے سلے دیب کے مقبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معایدے کی پازداری کرتے ہوئے عزت ابو جندل کو کے والد کو ڈیش کی حوالے کیا اب یہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے سحیل بن عمرو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی غلطی ہے یا سوال میں نے صحیح نہیں پڑا تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہے کوئیسٹن میں غلطی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر ہمیں کہیں پہ غلطی ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے کریکشن ضرور کرنی ہے کمنٹس میں نیکس جب سلطان صلاح الدین صلاح الدین منصور بیمار ہو گئے تو مختلف حکیموں نے علاج کیا مگر اگفا کا نہ ہوا تو کس حکیم کے علاج سے شفا ہوئے تو یہ ابو علی سین آفشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے نیکسٹ یہ قویسٹن نظر نہیں اس کا قویسٹن نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیکسٹ ہے دیو تو گوڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیش راجپوت ہیڈ بکم لویل ٹو مغلز بٹ بیوسنگ ڈیس فیورز راجپوت گاڈ سٹرانگر تو اس کا رائٹ آج اکبر ہے آپشن نمبر ایس میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس ڈیش آر موسلی فاؤنڈ نیر آردھ سرفیس ہیوینگ ڈیپ کلر تو اس کا رائٹ آفشن میرے خیال میں سٹریٹس کلاوڈز ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پر لگتا ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیٹ پہ یہی ملا ہے اور بکس کا نہیں پتا مجھے نیکسٹ ہے وینڈ ڈیٹ آزربائی جان بکم انڈیپنڈنٹ اس سوال میں بھی کنفیوژن ہے نیٹ پہ 1991 آرہا ہے بک میں 1992 ہے ٹھیک ہے یہ بک میں ہم نے چیک کیا ہے تو اس کا رائٹ آفشن 1992 ہوگا لیکن نیٹ پہ اگر آپ چیک کر رہے تو 1991 آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے ایٹا کے جو پیپر ہیں اکثر کوئیسن جو بکس میں اس کانسر چینج ہوتا ہے اور نیٹ پہ چینج ہوتا ہے نیکسٹ ہے شوٹ آرائزز فم وچ پارٹ آف سیٹ تو شوٹ کہاں سے آرائز ہوتا ہے تو یہ ہے پلی میول آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے مگنیٹک کلاودس آر وچ ٹائپ آف کلیکسی مگنیٹک کلوج کون سے ہوتے ہیں سپائرل ہوتے ہیں آپشن نمبر اے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ڈسٹنس کورڈ بائی ویو ایڈ وان سیکنڈ اس کو کہا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویلاسٹی آف دی ویو آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تو اس کا right option ہے مانگنیز option number A correct ہے next ہے who gave the vote of confidence from the national assembly on who gained on 27 میں 1993 یہ کون نواز شریف option number 10 میں correct ہے اس کے بعد ہے when did شاہ آف ایران وزید پاکستان for the first time 1950 option number 20 میں correct ہے اس کے بعد the elements used in the glass preparation due to the transparent nature of its compound is called is کون سو یہ سلیکان ہے option number 10 میں correct ہے تو دوستو یہ تھا part 1 انشاءاللہ اس کے بعد part 2 next part اور complete paper بھی آپ upload کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شکر کرنا نہ بھولیے کہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ